پیارے باتو آج ہم سٹارٹ کریں گے یوں تھی کلاسوں سبب نمبر گیارہ ماں یعنی آج ہم ماں کے بارے میں پڑیں گے خدا نے دنیا میں ماں سے زیادہ شکت اور محبت کرنے والی ہستی کوئی پیدا نہیں کی یعنی بولتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں ہوتی ہے اس سے زیادہ کوئی اور محبت کرنے والی ہستی آج تک پیدا نہیں ہوئی ہے ماں کے دل میں اولاد کے لئے بے پناہ محبت ہے یعنی بولتے ہیں ماں کے لئے اولاد کے لئے بہت زیادہ بے پناہ محبت ہوتی ہے بے پناہ محبت ہوتی ہے بے پناہ کیا سپر پناہ لینے کی جگہ یعنی محبت کرنے والی جگہ پناہ لینے والی جگہ ماں کی جو جو ہے وہ بچے کے لئے بہت زیادہ پناہ گاہ ہے وہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ ہمیشہ خوش رہے ماں چاہتی ہے کہ اس کا جو اولاد ہے اس کا جو بچہ ہے چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو دونوں بہت خوش رہنے چاہے اور اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے اور بولتے ہیں کہ میرے بچوں کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچنے چاہے اگر اس کے بچے بچوں کو کبھی تکلیف ہو جاتی ہے تو اس کی رہا اور آرام پکھو ہو جاتا ہے پکھو یعنی تھنڈا بولتے ہیں ماں کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے اگر بچے کو تھوڑی سی بھی کوئی بھی تکلیف ہو جائے وہ اپنی اولاد کی رہا کے راتیں جا کر کارتی ہیں بولتے ہیں اگر بچے کو تھوڑی سی بھی کوئی بھی تکلیف ہو تو ماں رات بر جا کر کارتی ہے اور اس کی تکلیف اور بیماری میں کہیں کہیں دن آرام نہیں کرتی جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے یہ کوئی بھی تکلیف ہو تو ماں رات راتیں جائے کر کرتی ہے اس کو کبھی سکουν نہیں ملتا ہے نہ آرام ملتا ہے اگر اس کے بچے کو کوئی بھی تھوڑی تکلیف ہو ماں کی گوھر اولاد کے لئے پناگا ہے یعنی جو ماں کی گوھر اولاد کے لئے پناگا نینے کی اس لیے اقلمندی سے کہا ہے کہ انسان باپ کے مر جانے سے آدھا یتیم ہو جاتا ہے دلونے ہمекс نہیں کہاں بائیم دیرے روان اللہ اللہ چیار کی بشن یہ ہے 10ر서 لیکن ماں کے مرنے سے وہ پورا یتیم ہو جاتا ہے بولتے ہیں جو بچہ ہے وہ ماں کے مرنے سے پورا یتیم ہو جاتا ہے وہ کہیں سال تک بچے کے لئے تکلیفیں برداشت کرتی ہے بولتے ہیں جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے کے لئے کہیں سالوں تک اپنی تکلیف برداشت کرتی ہے اور بچے کے بڑے ہونے کے بعد بھی چاہتی ہے کہ اس نظر ہمیشہ خوش رہے بولتے ہیں کہ ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ ہمیشہ خوش رہے اور اپنی اولاد کے لئے ہر قسم کی قربانی دینے کے لئے تیار رہے ہیں یعنی جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے کے لئے ہر قسم کی قربانی دینے چاہتی ہے اب اس کی بچے الفاظ مانے پڑے ہیں شکت شکت یعنی محبت ہستی ہستی یعنی زندگی پناہ گا پناہ لینے کی جگہ پکور تھنڈا یتیم یعنی بغیر ماں باپ کی اولاد اور اس کے آگے ہم بچہ دوسرے لچر میں کنٹینیو کریں آسلام